موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم ام آباد عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العزیم حضراتِ گرامی بعض لوگ لال رنگ کے کپڑے پہننے کو منع فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لال رنگ کا کپڑا پہننا یہ کفاروں کا شعار ہے یہودیوں کا شعار ہے حالانکہ آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ احادیثِ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لال رنگ کے کپڑے اوڑھیں ہیں لال رنگ کی چادر اوڑھی ہے تو آپ اس بات کو واضح طور پر جان لیں کہ لال رنگ کا کپڑا یعنی سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ بلکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے ہاں جن احادیثوں میں ممانعت آئی ہے تو وہ احادیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے بلکل ضعیف ہے میں اس پر گفتگو کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو لال رنگ کے کپڑے پہننے کی احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ آپ اس بات کو جان لے کہ ہاں واقعی لال رنگ کا کپڑا پہننا یہ احادیث سے ثابت ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 870 پر ذکر فرمایا ہے حضرت براہ ابن عازیب رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے متوسط تھا یعنی آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ناٹے تھے بلکہ آپ کا قد بلکل متوسط تھا میں نے آپ کو سرخ رنگ کے ہلا یعنی ہلا کہتے ہیں ایک قسم کی چادر کو تو میں نے آپ کو سرخ رنگ کے دو چادروں میں دیکھا میں نے آپ سے زیادہ کسی شخص پر سرخ رنگ کی چادر کو سجتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی آپ جو چادر اوڑے تھے اس کی وجہ سے آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ دوسرا شخص اگر اس چادر کو لگتا تو اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں بھی ذکر فرمایا امام نسائی نے سنن نسائی میں بھی ذکر فرمایا امام ابن ماجا نے حضرت برا سے روایت کیا ہے سنن ابن ماجا میں نیز امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو حضرت برا ابن عازب کے علاوہ حضرت جابر بن سمورا اور حضرت ابو رمسہ اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے مسند احمد کی جلد چھار صفحہ نمبر نائنٹی پہ اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے سنن نسائی کے جلد دو صفحہ نمبر دو سو سلطاون پہ ذکر کیا گیا ہے اور سنن ابن ماجا صفحہ نمبر دو سو سلطاون پہ ذکر کیا ہے ترمیزی شریف صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور امام ابو دعود نے سنن ابو دعود جلد ایک صفحہ نمبر دو سو سات پہ ایک حدیث ذکر کی ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ایک خچر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے اوپر ایک سرخ چادر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے آگے کھڑے ہوئے آپ کے الفاظ آگے پہنچا رہے تھے لہٰذا اس حدیث سے بھی سرخ لباس پہننے کی اجازت ہے امام ترمیزی نے ذکر کیا ہے روایت کرتے ہیں شمائل ترمیزی جو کہ جامع ترمیزی کے ساتھ ہے اس کے صفحہ نمبر پانس سو بہتر پر امام ترمیزی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چادر پہنے ہوئے دیکھا گویا کہ میں نے آپ کی پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا یعنی آپ جو سرخ چادر پہنے ہوئے تھے تو اس سے آپ کی پنڈلیوں کی چمک مل رہی تھی اور اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں بھی ذکر کیا ہے اور نیز امام احمد مسند احمد کی جلد چار صفحہ نمبر تین سو آٹھ اور تین سو نو پر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ایک سرخ خیمہ میں تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا جبا یا سرخ رنگ کی چادر پہن کا تشریف لائے اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کے جلد ایک صفحہ نمبر اکسو پنچانوے اور اکسو چھانوے پر ذکر فرمایا ہے اور حافظ ابن حیسمی نے مضمع الزوائد میں جلد پانچ صفحہ نمبر اکسو تیس پر ذکر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرخ چادر کسی پر سجتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اب یہ جو احادیث ہے ان احادیثوں سے تو یہ بات بلکل واضح ہو رہی ہے کہ سرخ رنگ کی چادر یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا بلکل احادیث سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے اب بعض لوگوں کو کچھ ایسی احادیث بھی ملتی ہے جس سے کیا ہے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چیزوں کو پہننے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے میں ان کے ممانعت کی بھی احادیث کو ذکر کروں گا اور پھر دونوں احادیث کے درمیان کیا تطبیق ہے آپ کے سامنے ذکر کروں گا امام ابو دعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے سننے ابی دعود جلد دو صفہ نمبر دو سو سات پر ذکر فرمایا ہے امام ابو دعود نے یہ ممانعت کی حدیث جس میں منع کیا گیا ہے کہ سرخ رنگ کی چادر یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہے وہ بیان کرتے ہیں امام ابو دعود کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے آپ کو سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا آگے حدیث امام ابو دعود پیش کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواریوں اور ہمارے اونٹوں پر سرخ سوئی دھاگوں کی چادریں دیکھی سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ سرخ رنگ تم پر غالب آ گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہم جلدی سے اٹھے حتیٰ کہ ہمارے بعض اونٹ بھاگ گئے اور ہم نے جلدی سے اونٹوں کی چادریں کیا کر لی اکھاڑ لی اکھاڑ لی اب یہ جیز یہ جو دو حدیث اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمی سے روایت ہے بنو اسد کی ایک عورت نے یہ بیان کیا کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے کپڑوں کو کیا کہا رہے تھے سرخ مٹی کے ساتھ رنگ رہے تھے اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے مٹی سے رنگتے ہوئے دیکھا تو آپ واپس لوڑ گئے جب حضرت زینب کو یہ معلوم ہوا کہ آپ نے رنگنے کو ناپسند فرمایا تو آپ نے تو اس نے ان سب کپڑوں کو دھو ڈالا اور جتنی بھی سرخ تھی وہ مٹ گئے پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو پھر آپ تشریف لے آئے اب ذرا دیکھئے یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے سرخ رنگ کی پہننے کو نبی کریم نے ناپسند فرمایا یہ احادیث میں میں نے ذکر فرمایا تھا اب سرخ رنگ کے پہننے کے جواز کی احادیث یعنی جو سرخ رنگ کا کپڑا پہننا جو میں نے آپ کو کہا کہ جائز ہے اور احادیث پیش کیا تو سرخ رنگ کے پہننے کے جو جائز ہونے کی احادیث ہے وہ سنت کے اعتبار سے وہ زیادہ قوی ہے یہ ذہن میں رکھ لو آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے احادیث کو سنت کے اعتبار سے کیا ہے زیادہ قوی ہے کیونکہ اس احادیثوں کو یعنی سرخ رنگ کے جواز کی احادیث کو امام بخاری ہے امام مسلم ہے اور اس کے علاوہ سحائے ستہ اور diğer مسند اور مسنفات میں قدی سنتوں کے ساتھ سرخ رنگ کے جواز کی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے اور ممانعت کی جو احادیث ہے وہ سحائے ستہ میں سے صرف اور صرف ابودعوشریف میں ہے اور ان کی سنت جو ہے یہ سحا کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے ان کی جو احادیث ہے وہ سحا کے اعتبار سے درست نہیں ہے اور طبرانی کی جو احادیث ہے وہ ضعیف ہے علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تحقیب پیش کی ہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ عینی نے امدت القاری میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو جواز کی احادیث ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کے جائز ہونے کی حدیث ہے وہ صحاء ستہ کی تمام کتابوں میں ہے اور اس کی سنت جو ہے وہ زیادہ قبی ہے اور جو عدم جواز کی حدیث ہے وہ سنت کے اعتبار سے کیا ہے ضعیف ہے تو لہٰذا جب سنت کے اعتبار سے جو احادیث قبی ہوا کرتی ہے وہ ضعیف پر مقدم ہوا کرتی ہے اور ضعیف پر جو مقدم ہوا کرتی ہے اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حادیث جو سننے ابو دعوت کی پیش کیا تھا میں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی سرخ رنگ کے پہننے کو جائز قرار نہیں دیا پسند نہیں فرمایا مکروح قرار دیا حالانکہ عورتوں کے لیے سرخ رنگ کا کپڑا پہننا بل اجماعی مکروح نہیں ہے بل اجماعی مکروح نہیں ہے تو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ سرخ رنگ کے لباس پہننے کی احادیث جو ہے وہ ممانعات کی احادیث پر سنت کی تقویت کے اعتبار سے اور کسرت ترک کے اعتبار سے وہ زیادہ قبی ہے تو لہٰذا جو حدیث زیادہ قبی ہو اس پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جو حدیث ضعیف ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر قبی نہ ہوتی اور صرف ضعیف ہوتی تو اس میں قدر راستہ نکل جاتا لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر قبی حدیث سنت کے اعتبار سے موجود ہو تو علامہ ابن حجر اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس احادیث پر عمل کر کے اس پر عمل کیا جائے گا تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز نہیں ہے ان کا نظریہ یہ باطل ہے اور ان کا نظریہ یہ احادیث کے خلاف ہے لہذا بل اجماع ثابت ہے کہ سرخ رنگ کا لباس پہننا یہ مرد اور عورت دونوں کے لئے جائز ہے اسلام